اسلام علیکم گائز بیلکم بیک تو میں چینل تو آپ سب کیسے ہیں گائز امید کرتے ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمین تو گائز الحمدلہ سے آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو چلیے گائز آج اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوکنگ لوگ تو گائز میں آج بنانے لگی ہوں خیمہ آبیت پاستا خیمہ آبیت پاستا تو گائز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے چھے کمنٹس کیجئے گا اور لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے گائز چلتے ہیں پھر ہم آج بنائیں گے خیمہ آبیت پاستا جیسے گائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں بنانے لگی ہوں خیمہ آبیت پاستا میرے سٹر میں چلیے گائز جھٹ پر سے بن جاتا ہے ناسٹے میں بچوں کے لیے بہت ایزی ہے تو چلیے گائز اور ٹیسٹ بھی بنتا ہے تو چلیے گائز ہمیں خیمہ آبیت پاستا میں کون کون سی انگریڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے تو گائز جیسے گی آپ دیکھ رہے ہو ہم نے پاو کلو ہم نے پاستا لیا ہے اس طرح کے پھر گائز میں نے اسی میجرمنٹ سے پاو کلو خیمہ لیا ہے اور اچھے سے دھوکی میں نے چھنی میں ڈال لیا ہے پھر گائز میں نے ایک بڑی پیاز لی ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور میں نے دو ٹوماٹر بڑے لیا ہے گائز کیونکہ ہمارے خیمہ آبیت پاستا میں خیمہ جا رہا ہے تو ہمیں تھوڑا زیادہ زیادہ مسالے چاہیے تو ہم نے ٹوماٹر زیادہ لیا ہے دو ٹوماٹر بڑے بڑے پھر گائز ایک بڑا چمچ ہری مرچ وہ بھاری بھاری کٹی ہوئی پھر گائز تھوڑی سی دھنیا اور تھوڑی سی کسٹوری میتھی دھوکے لے لیا ہے گائز میں نے پھر ہمارے سوچھو مسالے میں گائز ایک بڑا چمچ نمک اور آدھا چمچ حلدی پڑر اور ایک بڑا چمچ دھنیا پڑر اور ایک چمچ کاری مرچ پڑر اور ایک چمچ لال مرچ پڑر اور آدھا چمچ گرم مسالہ تو چلیے گائز ہم آپ ایک ایک کر کے چلیے گا چلیے اب ہم بنا دیتے ہیں پہلے تو پاسٹا کی باری میں نے پہلے ہی پانی گرم کیلئے رکھ لیا تھا تو چلیے ہم پہلے تو اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سا نمک کیونکہ ہمارے پاسٹے ہم گلنا ہے تو ہمیں تھوڑے ہو اس لئے ہم دال رہے ہیں تھوڑا سا نمک اور میں دالوں گی اس میں ایک بڑا چمچ آئل کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا گئے مشروب پاسٹا میں کہ چھپکیں گے نہیں ہمارا اس طرح سے کرنے سے تو ہم اس میں دال دیں گے تھوڑا سا آئل پھر ہم اس میں آٹ کر دیں گے ہماری یہ پاسٹا بس جلد ہی کل جاتے ہیں گئیس ایک بھانپ دے رہا ہم سکتے اس میں دائرہ نہ لے رہی ہیں تو گئیس دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم ایک بھانپ پکنے سے چھوڑیں گے پھر میں گیس کو بند کر دوں گی پھر ہمارے پاسٹا بھی گل جائیں گے بہت جلدی گلتے ہیں گئیس بس ایک بھانپ پانے دینا بس باقی پھر ہم گیس کو بند کر دیں گے چلے گئیس یہ پھلے اچھے سے گل جائیں پھر آپ سے بھی ملتی ہوں تو بھائیس دیکھئے ہمارے پاسٹا اچھے سے پکنے لگے ہیں اب میں گیس کو بند کر دوں گی گئیس ٹینشن نہیں لیں کیونکہ ہم جب بند کر کے ڈھکے رکھیں گے گئیس تو یہ اچھے سے پھول جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی تو بس ہمیں اس طرح سے پکنے پر دو یا تین منٹ میں پک جاتے ہیں گئیس تو ہم اس کو بند کر دیں گے پھر یہ اس کی بھانپ میں ہی پھول جاتے ہیں کہ اسی ٹیم ہمیں گیس کو بند کر دینا ہے گئیس نہیں تو ہمارے جب ہم پھر سے ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ ٹوٹنے لگ جائیں گے اس طرح کے سارے ایسے سے نہیں رہیں گے تو اس لئے اس بات کا دھیان رکھئے گا بس ایک بھانپ پانے پر اس طرح سے پکنے پر آپ گیس کو بند کر دیں اور اس کو ڈھک دیں تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں پھر یہ اچھے سے پھول جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی تو چلے گئیس آپ کو ہی میں بات میں ملوں گی تو گئیس جب تک ہمارے پاسٹا تھوڑے دم نہیں ہو جاتے یہ تب تک ہم ہمارے مسالے بھی ریڈی کر لیں گے اچھے سے فرائے کر لیں گے تو میں نے کڑائی میں ایک بڑا چمچ آئیل لیا ہے گئیس چلے آپ بسم اللہ پڑھ کے ہم اس میں پہلے پیاس کو فرائے کر لیں گے تو گرم بھی ہو چکا ہے تو اس میں لیرہ مانی رہیں تو دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے رکھنے سے سارے پاسٹی اس طرح سے پھول جاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ تو میں اب تھوڑی در اس کو ایک مکھلے اسی پر گرم پانی میں رکھوں گی تھوڑے پھول جائے پھر میں اس کو چھنے میں چھان کے لے لوں گی تو اس طرح سے کیجئے گا بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے گئیس ناشٹے میں یا جوب پہ جا رہے ہیں یا بچے سکول کیلئے تو بہت اچھا بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے ہمارا پیما ویس پاسٹا تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیئے گا اس کو فرائی کرلوں میں پھر ملتی ہوں کہیں لمبی نہ ہو جائے ویڈیو تو ویس دیکھئے آپ نے نوٹس کیا ہو اس سے پہلے پانی نظر آ رہا تھا دیکھئے اس کا ایک فائدہ ہے جب بھی آپ پاسٹا اس طرح سے گرم کرنے لگیں پاسٹا کو تو ضرور آپ ایک چمچ ایل ایٹ کرلیں نہیں تو سارے ایک کو ایک دوسری چپک جاتے ہیں اس بات دھیان رکھ گا اس میں تھوڑا سا پانی ہے آب نکال لیتے ہماری پیاز بھی پیاز ہو رہی ہونے دیتے ہماری نکال لگی اور ایک اس طرح کے چھنی میں تھوڑا پائی ہوتا تو نکل جائے گا دیکھئے ماشاء اللہ سے دیکھئے دیکھئے اس طرح سے ہونے چاہیے اگر آپ آئل نہیں ڈالیں گے تو سارچ پک جائیں گے اس بات کا ہاتھ دھیان رکھ گا ٹھیک دیکھئے گئے بلکل تیار ہیں اور تو ٹھوٹیں گے بھی نہیں اس طرح سے کرنے سے ہلکی براؤن کرنا ہے گئے پیاز کو ہمارا کلوسن کا پیسٹ ہمارا ہمارا ادھر کلوسن کا پیشٹ اور ہم نے کٹ کر رکھی ہوئے ہری بچ ایک میٹ میں فرائے کریں گے ایک میٹ کے لیے پھر اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کئیمہ اور کئیمہ کو بھی اچھے فرائے کریں گے جب تک اس کی جو سمیل ہے وہ نہیں چلی جاتی اور اس کا پانی جو ہے وہ زیب نہیں چاہتا تو بہت چلیں اب ہم اس میں اٹھ کلے گے ہیں ہمارا یہ کئیمہ لگے اس میں لارہ مانے رہی تو اس میں پانی بھی سوپ جائے گا اس طرح سے کرنے سے اور ہمارا سیما بھی اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو اس میں میں تھوڑا سا بس اتنے سا نامہ کیٹ کریں گے جائز کیونکہ ہم نے خیمہ ڈالا ہے تو اس کے لئے تو میں اب اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھکیا پکا لوں گی تاکہ اس کی جو جتنی بھی کچھی سمیل ہے وہ چلی جائے اور اچھے سے تھوڑا گل جائے پھر ہم اس کے بھائی کی چیزیں اٹ کریں گے پھر ہم اس کے بھائی کی چیزیں اٹ کریں گے تو دیکھے گے کتنا پانی چھوڑ گیا ہے اس طرح سے ہم اچھے سے فرائے کریں گے پھر ہم اس کے بھائی کی چیزیں اٹ کریں گے ہمارے سارے سکھے مسائلے تاکہ ہمارے اقیمہ سارا اس میں مسائلے سارے اپنی میں میں چلے جائیں اور اچھا ٹیسٹ آئے جو ہم اس کے بھائی کی ہمارے سارے اس کے بھائی کی چلے کو پہنچ کریں گے ہمارے سارے میں چلے جائے کیا ہے آپ کے بھائی کی چلے کو پھر ہمارے سارے میں چلے در طرح کریں گے اور کوئی جوپ کے لئے جا رہا ہو تو ان کے لئے سب پرپیکٹ ٹیش ہے بنا کے کھانے کے لئے تو دیکھیں اور بڑی مزدار بھی بنتی ہے دیکھیں گے جب سارا پانی بھی اس کا سوف چکا ہے اور ہمارا آئل بھی نظر آنے لگا ہے اس کا مطلب ہمارا فیما اچھے سے پک چکا ہے تو اب اس ٹیم ہم ایٹ کریں گے ہم نے جو رکھا ہے ہمارے ٹماٹر کیا تو آپ ہم اسے اچھے سے پورے دس مریٹ اچھے سے ہم پیشٹ کھیں گے فرائے کر لیں گے تاکہ ہمارے ٹاماتے سارے گل جائے اور خیمے میں سارے مکس ہو جائے اور دس منٹ کے لیے میں نہیں جاؤں گی یہ نہیں کہ ہم موہر دھکے چلے جائیں گے درمیان میں دو دو منٹ میں ہم اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے نہیں تو نیچے شپک جائے گا سارا اس لیے تو آپ بھی ہر دو تین منٹ میں آکے اس طرح سے مکس کرتے رہنا تو اس لیے اب ہم اچھے سے ٹاماتوں کو یہ نہیں کہ تھوڑا سا پکا لیا اور پھر اٹ کر دیا ہمارے پاسٹوں کو نہیں اب ہم اچھے سے ٹاماتوں کو باریک باریک کاٹ لانا گا جس طرح سے دیکھیں جلدی گل جائیں گے اچھے سے باریک باریک کاٹنے سے تو میں ایک دس منٹ پکاؤں گی تو یہ بھی گل جائیں گے وہ اچھے نہیں لگتے جب موٹے موٹے اس طرح سے ٹاماتے ملتے رہے تو اچھے لگتے ہیں اچھے سے ہمیں گلانا چاہیے اچھے سے پکانا فرائز کرنا چاہیے تو اچھے لگتے ہیں میں بھی اب اس کو ڈھک دوں گی تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم اس میں ہمارا فاسٹ آئٹ کریں گے چلی گئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال کے دیکھ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں گے میں بھی ہر دو تین منٹ میں اس کو اس طرح سے مکس کر کے ڈھک رہی تھی گے تو آپ بھی اسی طرح سے کرنا تو ماشاءاللہ دیکھیں گے ہمارے ٹاماتے بھی گل چکے ہیں اور تھوڑے کرنے ہوں گے پانچ منٹ میں پھر سے پکاؤں گی آپ بھی اس طرح سے دیکھ کے ایک ٹاماتر ہوتے ہیں جلدی گل جاتے ہیں اگر آپ کوئی پتا ہے یہ ٹاماتر ویسے ہی رہتا ہے تو یہ ویسے نہیں ہے لگپک 75% گل چکے ہیں تو ہم اور تھوڑا اس کو پھرائے کریں گے پھر اب ہم اس میں ملا لیں گے کہ ہم نے جو کاٹ کے رکھا تھا دھنیا اور ہماری کسٹوری میکنے اس کو کچھ سے مکس کر لیں گے اور میں بس چھوٹے سے گلاس میں میں پانی اٹھ کروں گی چھوٹے گلاس سے آدھا گلاس گی اس کو اچھا سے ہم پکا کے پھر ہم تھوڑا سا گی اس میں زیادہ پانی نہیں دالنا چاہیے میں اس میں ہمیں پاسٹا ریڈی کرنا ہے تو گیس دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاسٹا بھی دیکھیں اس طرح سے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جب بھی پاسٹا ہمیں گلانے لگیں تو ہمیں آئیل ڈالنا ہے اور تھوڑا نمک نمک ڈالنا ہی ہے اور لازمی آپ آئیل ڈالیں چپکیں گے نہیں اس کے بار بار بتا رہی ہوں بھولنا نہیں ہے یاد سے آپ نے آئیل بلانا ہے چھوٹے گلاس سے اتنا سا کافی ہے تو چلے گا میں پھر سے ایک دفعہ اس کو پانچ منٹ فلے پکا لوں گی پھر ہم اس میں ایٹ کر لوں گے ہمارے پاسٹا اور ایک بات کہ میں آپ کو ہر بار کی طرح بتاتی ہوں آپ کو اگر سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ ہری میرچ یا لازمیچ پڑھر ایٹ کر سکتے ہیں اور نمک بھی اپنے حساب سے تو چلی گئیس میں نے پانچ منٹ اچھے پکا دیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں تو اب یہ بار ہمارے پاسٹا ہمارے اچھے سے ٹاماتے ہیما ماشاءاللہ سے سب کچھ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کو فرائے کرنا ہے گئیس دیکھیں ابھی جائے کہ اچھا ٹیسٹ بنتا ہے تو اب ہم اس میں بسم اللہ پڑ کے ہم ملا لیتے ہیں ہمارے پاسٹا اس طرح سے ہونے چاہیے ہمارے پاسٹا اگر خیوا نہیں ہی ہے تو ٹینشن نہیں لینا کوئی مسئلہ نہیں ہم ویسے ہی بنائیں گے بس اس میں فیما نہیں ہوگا تو کوئی نہیں جس طرح سے میں نے جو جو مسائلے ڈالے تھے اسی طرح سے بنانا وہ بھی اچھے بلتے ہیں دیکھیں میں اتنا مکس کر رہی ہوں گا پھر بھی جا کہ یہ ٹوٹ نہیں رہے ہمارے جو پاسٹا ہے دیکھیں ایک بھی ٹوٹ نہیں رہا تو اس طرح سے ہمیں مین یہ ہے کہ ہمیں یہ پاسٹا کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے گل کے بس ایک بھام پہ گلا کے بند کر دینا گئیس گیاس کو پھر وہ خود ہی کھول جائیں گے پھر ہمارے اس پکانے میں بھی اچھے سے اس طرح کی ہی رہیں گے توٹ جانے کے چانس ہوتے ہیں اس لیے ہمیں بار بار بتا رہی ہیں تو گئیس دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پاسٹا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کیسے بنے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بس ہو گیا گئیس تو دیکھیں میں بس اب اس کو دو منٹ لو فلیم کے رکھیں گی پھر میں اس کو سرنگ پلیٹ میں نکالنے گی گئیس تو دیکھیں ماشاءاللہ تو آپ بھی ضرور بھر میں ٹرائے کرنا گئیس بہت پیارے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیے گئیس میں بھی فائنل لک کے آپ سے ملتی ہوں اس کو بھکے پکا لوں گی بس دو منٹ لوگ تو گئیس ہماری فائنل لک خیمہ وید پاسٹا دیکھیں گئیس ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور امید بھی کروں گی آپ سب کو پسند آئے گا تو مجھے ضرور ٹرائے کرنا گئیس اور مجھے کمنٹ میں بتانا کہ یہ کیسے بنا ہے تو ماشاءاللہ گئیس آج کے لئے اتنا ہی کل پھر میں ایک نئی تازہ ریسیپ کے ساتھ آپ کے بیچ میں آؤں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پک اپو جہاں میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے حفظ و آمان میں رکھے اللہ حافظ گئیس ٹیک کیر دعا میں یاد رکھنا اور مجھے سپورٹ کرنا